اس وقت کے بڑے آپ کو خبر بتاتے ہیں خبر یہ ہے کہ کولا پور سے جہاں سی پی آئی نیتا گووند راؤ پانسرے کی اور ان کی پتنی کی سریعام کولی مار دی کئی ہے اس وقت وہ اپنی پتنی کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نکلے تھے بائیک سوار حملہ وروں نے پانچ راؤنڈ فائرنگ کی دونوں کم بھی روپ سے زخمی ہوئے ہیں شف سینہ پرامو کو دفتھاک رہے ہیں سی ایم سے حملہ وروں کو جلد پکڑنے کی اپیل کی ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو سی پی آئی نیتا ہیں ان کو دو گولیاں لگیں ایک چھوکے نکل گئی اور ایک ان کے گردن کے پاس ان کی پتنی کو ایک گولی لگی ایسی خبریں آ رہی ہیں اتنا ہی نہیں ابھی جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس کے پورے معاملے کے پیچھے کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن یہ جو اٹیک ہوا ہے اس اٹیک یہ جو ان کے اوپر حملہ ہوا یہ حملہ کچھ گھنٹے کے بعد ہوا ہے جب کل انہوں نے بقاعدہ ناثورام گوڑسے کے اوپر ایک تیکھی پرتکریہ دی تھی اور گاندھی جی کے ہتھیاروں کو لے کر ان کا ایک بڑا بیان آیا تھا کل شام کو ناثورام گوڑسے یعنی گاندھی جی کے ہتھیارے کے اوپر ان کی تیکھی پرتکریہ ہوئی تھی کون ہے یہ نیتا مہراش کے بڑے سی پی آئی نیتا ہیں ورشت وکیل اور لیکھا کے ایک 80 سال کے ہیں گووند راو پنزرے کملیش ستار اس وقت ہمارا ساتھ ہے کملیش پوری خبر بتائیں ابھی پہلے تو یہ بتائیں ان کی حالت کیسی ہے جی ابھی تھوڑی دیر پہلے کولاپور کے گارڈین مینسٹر جندرکان پارٹین نے جانکاری دی ہے میڈیا کرمیوکھوں کی ابھی ان کی حالات جو ہے فیلحال آؤٹ آف ڈینجر بتائی جا رہی ہے ان کے ساتھ میں ان کی پتنی اوما پانسرے بھی تھی وہ بھی حلکی زخمی ہوئی تھی وہ ابھی آؤٹ آف ڈینجر ہے اور وہی ایک آئی ویٹنس ہے اس پورے مسئلے میں تو جب ان کو ہوش آ جائے گا پوری طرح سے ٹرومہ سے باہر آ جائیں گی تو ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا دس ٹی میں پولیس کی بھی فارم کی گئی ہے خود مہراشت کے مکہ منتری نے کولاپور کے ایس پی سے بات کی ہے اور ان کو سیکوینس اوپ ایونٹ میں جاننا چاہوں گا آپ سے سیکوینس اوپ ایونٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گا سیکوینس اوپ ایونٹ یہ ہے کیا اس کو جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کل ناتھو رام گھوٹ سے پر انہوں نے ایک تیکھی پرتکریا دی تھی ماتما گاندھی کے ہتیاروں پر انہوں کی ایک تیکھی پرتکریا تھی تھی اور اس کے بعد کچھ ہی گھنٹے کے اندر یہ حملہ ہوا ہے کیا پولیس ان دو کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے جی بلکل جی بلکل یہ پورے انویسٹیگیشن کا ایک اینگل ہے کل کولاپور میں ایک شاہو گرانت مہتصف کا ادھاٹن انہوں نے کیا تھا اس وقت باشن دیتے ہوئے گوین پانچرے نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے مہتما گاندھی کی ہتیا کرنے والوں کے وچاروں کو ہمیشہ سمرتن دیا ہے وہی لوگ آج مہتما گاندھی کی جائے جائے کار کر رہا ہے مہتما گاندھی کو مارنے والے نتورام گوڑ سے کوئی بڑے شورویر نہیں تھے ایک اسی سال کے بڑے کو مارنے میں کوئی شورویرتہ نہیں ہے یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوورڈس ہے یہ ایک ڈرپوک آدمی کی نشانی ہے یہ ان کا بھاشن تھا وہاں پر دیا گیا اور اس کے مہز کچھ ہی گھنٹوں بعد جب صبح گوین پانچرے اپنی پتنی کے ساتھ واغ کو نکلتے ہیں ان پر حملہ ہوتا ہے تین گولیاں ان پر داگ دی جاتی ہے گمبیر حالات میں انہیں اسپطال لے جائے جاتا ہے تو یہ ان سب چیزیں جو turn of events ہے اس کو مدی نظر رکھتے ہیں پولیس اپنا انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات سپشٹ کر دی ہے کہ کوئی بھی جو بھی ایسپٹس ہے ان کو پولیس نظر انداز نہیں کرے گی چاہے وہ personal rivalry بھی ہو سکتا ہے یا پھر ان کا طول آندولن میں جو سہ بھاگ ہے اس پر بھی پولیس اس کو بھی ٹٹول رہی ہے کہ اس سے کچھ لینا ہے پانچرے ہمیشہ اپنے بیچاروں کو لے کر جاتے ہیں رائٹ ونگ کے خلاف ان کی ہمیشہ باشن ہوتے رہے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں بھی وہ ایسے ہی ایک سیمینار میں پارٹسپیٹ کرنے والے تھے بہت دو شکریہ کم لیکش